اعوذ باللہ من شہد وعالی بن جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مہتم سامین سورہ آل امران تجمہ کلاس میں آپ سب کو خوش آمید کہتے ہیں رات کی کلاس میں بات کریں گے سورہ آل امران آئے نمبر ایک سو تری پن سے لے کر آئے نمبر ایک سو پچپن تک بسم اللہ الرحمن الرحیم مہتم سامین جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ماہ رمضان بڑا کی برکت والا مہینہ ہے جو کہ شروع ہو چکا ہے اللہ تعباد قطلہ کے فضل و کرم سے آج پہرہ روزہ بھی ہے اور آج کی کلاس کا مغاز کرتے ہیں اسی بابرکت دن کے آغاز سے اور اسی بابرکت مہینے کی وسیلے سے نسبت سے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایزی دتو شایدونا تم چوڑھے تھے وَلَا تَلْوُونا اور نَمُڑ کر دیکھتے تھے عَلَا عَحَدٍ کسی ایک کو وَالْرَسُولُ وَالْنَبِيَ اَكْرَمْ صَلَلَىٰهُ عَلَىٰهِ وَالَىٰهِ وَسَلَّمْ يَدْعُوْ وہ بُلَا رہے تھے کم تمہیں فی اخران تمہارے پیچھے سے فَأَصَابَكُمْ بَسْ آگیا تمہیں یا بس مبتلا کر دیا کم تمہیں اللہ نے غمم بغمی غم کے ساتھ غم میں اللہ نے تمہیں غم بالائے غم یعنی غم کے بعد غم میں مبتلا کر دیا لِقَئِ لَا تَاكِ نَا تَحْزَرُونَ تُمْ غَمْ عَلَا مَا عَبَاتَكُمْ اس چیز پر جو کہ چلی گئی پاک فوت ہو چکی یا اس چیز پر جو کہ تم سے چھن گئی ہے مطلب محرومی سے وَلَا مَا عَصَابَكُمْ اور نہ ہی اس مصیبت پر جو کہ تم سب کو پہنچی ہے وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اور اللہ تبارک و تعالی باغبر ہے جو بھی کام تم کرتے ہو دوبارہ سونے اس آیتِ عمرقہ کا بامحورہ تجمہ جب تم چھتے جا رہے تھے اور کسی ایک کو بھی پیٹ پھر کر نہیں دیکھتے تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم تمہاری طرف تمہیں پیچھے جواب میں کھڑے ہو کر تمہیں بلا رہے تھے تو اللہ نے تمہیں غم بالائے غم نے مبتلا کر دیا تاکہ جو مالِ غنیمت سے محرومی ہے اور اس کی شکست جو اللہ نے تمہیں دی ہے حضر احد میں اس آیتِ عمرقہ میں اس کا ذکر ہے اس پر تمہیں کسی قسم کا کوئی تکلیف نہ ہو تم کسی غم میں مبتلا نہ ہو اور اللہ تبارک و تعالی باغبر ہے جو بھی کام تم کرتے ہو اس سے باقبر ہے تم سامیل دیکھیں اس آیتِ عمرقہ میں اللہ تبارک و تعالی باغبر نے اشارت فرمایا کہ جنگِ بدل میں جو بھی مسلمان تھے انہیں جو ہے وہ اور کسی قسم کا نقصان اٹھانا پڑا اس کے بعد جنگِ عہد میں مسلمانوں کا مقابلہ ہوا اس میں بھی مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا تو اب اللہ تبارک و تعالی باغبر نے فرمایا کہ وہ دنیا کے ملنے سے خوش نہ ہوں نہ دنیا کے جانے سے جب وہ مغمون ہوں یعنی بدل کی کامیابی پر وہ اترائے نہیں اور نہ ہی عہد کی ناکامی پر وہ خوصلہ ہار کے بیٹھ جائے بلکہ جنگِ عہد میں انہیں بہت سے غموں کا سامنا کرنا پڑا جانی علمائی نقصان کا تو بڑا غم تھا تاہم مسلمانوں کو جو تقلیق اٹھانے پڑی اس کا غم علق تھا پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک اور آپ کے نام مبارک زہمی ہو گئے شہید ہو گئے اس کا بھی بڑا دکھ اور افسوس تھا تو اللہ نے فرمایا رنج کا خوب گر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج رنج کو اگر ہم بھلا دے تو وہ خود ہی ختم ہو جاتا ہے مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کیا سا ہوگی جب مشکلیں مجھ پر پڑیں گی تو میری بھی آسانی کا راستہ خود بخود کھل جائے گا اگلی آزو بارکہ میں دیکھیں اللہ تبارک پتہ نے اشارت فرمایا ثُمَّا پِر انزرہ اس نے اتاری عَلَيْكُمْ تُمْ بَرْ مِنْ بَعْدُ الْغَمِّ غم کے بعد اَمَنَتًا عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ پھر اللہ تبارک پتہ نے پریشانی کے بعد غم کے بعد تم پر سکون نازل کیا یا تم پر سکون والی نیم اتاری کر دیا یعنی تمہاری ایک جماعت پر اللہ نے اُنگ اتاری کر دی یقشہ تاری کر دی توائفتن ایک جماعت پر مِنْ کُمْ تم میں سے وَتَوائِ فَتُمْ اُرْ ایک جماعت قَدْ اَحَمَّتْهُمْ بے شک اَحَمَّتْهُمْ انہیں فکر میں ڈالا تھا اَنفُسُهُمْ ان کی جانوں نے وَتَوائِ فَتُمْ قَدْ اَحَمَّتْهُمْ اور جو دوسری جماعت تھی انہیں اپنے جانوں کے مطالق پریشانی تھی وہ پریشانی میں مقتلع تھے یَزُنُّونَ وہ گمان کر دیئے تھے بِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ کے ساتھ غَيْرَ الْحَقِّ نَعَقِ وہ اللَّهِ کے ساتھ نَحَق یا یوں سمجھنے کہ اللَّهِ کے مطالق زمانہ جاہلیت کتنا وہ بدگمانی کر دیئے تھے وہ ناق الفاظ عطا کر دیتے زَنِّ الْجَاهِلِيَةِ زمانہ جاہلیت میں يَقُولُونَ وہ کہتے تھے حَلْ کیا لَنَا ہو سکتا ہے مِنَ الْأَمْرِ اِخْتِعَار مِنْ شَئِمْ کُچْ بھی کیا ہمارے اختیار میں کچھ بات ہے يَقُولُونَ حَلْ لَنَا مِنْ الْأَمْرِ مِنْ شَئِمْ وہ کہہ رہے تھے کہ کیا اس معاملے میں ہمارا بھی کوئی اختیار ہے قُلْ فرما دیجئے اِنَّ الْأَمْرَ بے شک سارے اختیار قُلُّهُ لِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ کے لئے بے شک سارے معاملات سارے اختیار کس کو ہیں اللَّهِ تَبْارِك وَتَالَهِ ہی کو ہے اللَّهِ کے لئے يُقْفُونَ وہ چھپاتے تھے فِي أَنْفُسِمْ اپنے آپ میں یَفُودِ مَا نَا يُبْدُونَ لَقُ وہ چیز جو وہ ظاہر نہیں کرتے تھے مَا نَا يُبْدُونَ لَقُ جو وہ آپ پر ظاہر نہیں کرتے تھے یَفُودُونَ اور وہ کہتے تھے لَوْ کَاسْ کہ لَقَانَا ہو جاتا لَنَا ہمارا لِيهِ مِنَ الْأَمْرِ شِئِمْ کچھ بھی اختیار لَوْ قَانَا نَا مِنْ الْأَمْرِ شِئِمْ اور وہ کہتے تھے کہ کاش ہمارے بس میں بھی کچھ ہوتا مَا قُتِلْنَا نَا ہم مَالے جاتے نَا ہم قتل کیے جاتے آؤنا یہاں پہ قُل فرما دیجئے لَوْ اُمْتُمْ وَاگَرْتُمْ هُو فِي بُيُوتِكْمْ اپنے گھر مُن لَبَازَ الَّذِي یقیناً نکل کھڑے ہوتے اللَّذِي وہ لو قُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَال فرض کر دیئے گا جن کو پر لڑنا یا جہاد کرنا اِلَا مَدَاجْ عَيْمْ اپنے مزاجے کی طرف اپنے جگہ کی طرف اپنے اس ٹھکانے کی طرف جو کہ قتل گاہوں کے طرف نکر آتے ہیں اللہ ربما آیا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَازَ الَّذِي نَا قُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ اِلَا مَدَاجْ عَيْمُ تو جن لوگوں کو اپنے گھر میں ہوتے ہوئے بھی جن بزرگوں کا یا جن لوگوں کا قتل کیا جانا مقدر میں لکھا جا چکا ہے فِي بُيُوتِكُمْ جن کے گھروں میں بھی یہ بات مکمل ہو چکی ہے تو وہ ضرور اپنے قتل گاہوں کے طرف خود ہی نکل آئیں گے وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ اب دیکھیں سائر مارکہ کا مفہومہ آپ کو سمجھاتا ہوں وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ اور تاکہ آزمائِ اللَّهُ مَا فِي سُدُورِكُمْ جو تمہارے سینوں میں ہیں جو تمہارے دلوں میں ہیں وَلِيُمَحْسَ اور تاکہ خاص کر دے ظاہر کر دے مَا فِي قُلُوبِكُمْ صاف کر دے تمہارے دلوں کو مَا فِي قُلُوبِكُمْ یا جو کچھ بھی ہیں تمہارے دلوں میں وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ سُدُور اور اللہ تبارک وطلہ جاننے والے ہیں سینوں کے راز کو سینوں کی باتوں کو اللہ دلوں کی باتوں کو خوب جانتے ہیں اِنَّ الَّذِينَ تَوَلُّو بِشَقْ وہ لوگ جو کے پیٹ بھیر دے مِنْكُمْ تُمْ مِسَتْ يَوْمَلْتَقَ الْجَمْعَانِ وَجِسْدِن مِنِي دُوْ جَمْعَاتِ اِنَّ بِشَقْ مَسْتَزَلَّ بِشَقْ بِحْقَا دِيَا اِنَّ الْشَيْطَانُ شَيْطَانُ بِبَعْدِ مَا قَسَبُوا بِبَعْدِ بَعْدِ بَعْدِ اس چیز کے قَسَبُوا جو انہوں نے کمایا اِنَّ وَسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْدِ مَا قَسَبُوا بِشَقْ ان کے بعض کاموں کی وجہ سے شیطان میں ہی انہیں ان کے قدموں کی لغزش میں بھیلا دیا یا ان کے قدموں کو لغزش دے دی دی وَلَقَدْ عَفَدْ اللَّهُ عَنْهُمْ عَوْلْ يَقِينًا اللہ نے تو معاف کر دیا انہیں اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ بِشَقْ اللَّهَ تِبَارِكُ وَتَعَلَىٰ بَخْشنے والے اور بڑے تحمل والے ہیں اب اب لازہ کریں امام ابو جعفر محمد بن جلیر تبری اس ایک ریوائے بیان کرتے ہیں کہ سعادی بیان کرتے ہیں کہ جنگ احد کے دن جب مشرقین واپس جانے لگے انہیں ان کے پیچھے ایک شخص کو بھیجا کہ دیکھو اگر وہ اپنے سعاد و سمان پر بیٹھ رہے ہیں اور گھوڑے ایک طرف کر دی ہیں تو پھر یہ لوگ واپس جا رہے ہیں اور اگر تم یہ دیکھو کہ یہ گھوڑے پر بیٹھ رہے ہیں اور اپنے سعاد و سمان پر ایک طرف رکھ دیا تو پھر نہیں سمجھو کہ یہ مدینہ پر چڑھائی کے لیے آ رہے ہیں تو اللہ سے تم ڈرو اور سبر کیا کرو اور جنگ کی تیاری کیا کرو جب کاثر نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری باتیں بتائیں اور وہ اپنے آپ کے پاس آیا جب مسلمانوں پر اس بات قائم ہوا تو انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تذریب کی اور وہ بے فکر ہو کر سو گئے اور منافق جاکتے رہے انہیں یہ خطرہ تھا کہ کفار پھر دال کر ہم نہ کر دیں گے جبکہ اللہ تعبارت بتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دے دی تھی کہ جب وہ اپنے ساتھ و سمان پر سوا ہوں گے تو وہ واپس سے لیں گے اس لئے مسلمان بے خوف ہو کر سو گئے جیسے کہ حیرت ریبو تلہ بھی بیان کرتی ہیں کہ میں بھی ان لوگوں میں سے ایک تھا جن پر امگ جو ہے وہ تاری ہو گئی تھی میرے ہاتھ سے تلوار جو ہے وہ بار بار گردی جاتی تھی اب آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ تعبارت بتا ہے منافقین کی بدگمانیوں کا بھی حال بیان فرمایا وہ کہہ رہے ہیں کیا ہمارے لئے بھی کچھ اختیار ہے یا ہوتا آپ کہہ دیئے کہ بے شب تمام معاملات جو ہیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں وہ زمانہ جاہریت کی طرح اللہ تعالیٰ کے متعلق بدگمانی کر رہی ہیں یعنی وہ تقدیر کا انکار کر رہے تھے اللہ نے فرمایا آپ کہہیے کہ تمام معاملات اللہ ہی کے اختیار بھی ہیں یعنی ہر اچھی اور بری چیز اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے وابستہ ہے وہ کہتے تھے کہ کاش ہمارے لئے بھی کوئی اختیار ہوتا تو ہم یہاں پہ قدر نہ کیے جاتے یعنی اگر ہماری عقل حاضر ہوتی تو ہم اہل مکہ سے قتال کیلئے نہ نکلتے اور نہ ہمارے بڑے بڑے سردار قدر کیے جاتے تو آپ کہہ دیجئے اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن لوگوں کو قدر کیا جانا مقدر میں لکھا جا چکا ہے انہیں تو وہ ضرور اپنے قتل گاہوں کی طرف نکالاتے اور یہ اس لیے ہوا کہ اللہ تمہارے دلوں کی باتوں کو آزمانا چاہتا ہے یعنی اللہ تمہارے ساتھ ایسا معاملہ کرے جو آزمانے والا کرتا ہے تاکہ جن چیزوں کو اللہ تبارک وطلہ بطور غیر جانتا ہے ان کا مشاہدہ ہو جائے اللہ تبارک وطلہ تو انسانوں کے دلوں کے اور انسانوں کے سیروں کے حال کو بھی جانتا ہے اور اللہ تبارک وطلہ تو آزماتا ہے اور وہ کیا ہی جانتا ہے کہ کسی کے دل میں کیا خیر ہے اور کسی کے دل میں کیا شر ہے تو آگے اللہ نے فرمایا انہِ اللہِ نَتَغَلُّوا مِنْكُمْ کہ جب جنگِ عہد کے دن دونوں جماعتیں آپس میں مقابل ہونیں ایک گستر کے لیے سب آراب ہونیں تو اس وقت کیا ہوا کہ بعض کو شیطان نے انہی کے قدموں کو لغز جے دی اور بعض کو اللہ نے معاف کر دیا اور اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ تو بڑے ہی پخشنے والے ہیں اور بڑے ہی حلم والے تحمل والے ہیں اس آیت کا مانا یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض اصحار جنگِ عہد کے دن مشرقین کے مقابلے سے بھاگ گئے اس لغز کی وجہ شیطان کا بہکانہ تھا اللہ تعالیٰ نے ان کی اس لغز کو معاف کر دیا اب اللہ تعالیٰ نے ان کی اس لغز کو معاف کر دیا تو اس سے مراد کون سے لوگ ہیں تو بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اس دن مشرقین کے مقابلے سے بھاگ گئے تھے جیسے کہ قطادہ بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد جنگِ عہد کے دن قطال سے بھاگنے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض اصحاب سے ہیں تو یہ آیتوں بارکہ اللہ نے ناظر فرمائی کہ اللہ نے ان سے درگزر کر دیا اور ان کو معاف بھی کر دیا ٹھیک ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بھی بیان فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا اور معاف کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے دنوں کو ان کے دنوں کے حال کو اچھی طرح سے جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ تعالیٰ بڑے ہی پخشنے والے اور مل بانے آج کی کلاس کا ویلیو کا ہمیں اختیام کرتے ہیں آخر میں ہم اللہ تعالیٰ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بو ہیں کہ اے اللہ اس کلام مجید اور ان آیتیں وارکہ کے ثواب کو میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ دلیلہ سے اپنی مرہوم والدہ دادا جی اور دادے جی کی دعا مخرط اور دعا احسان سواب کے لیے تیری بارگاہ میں اس کلام مجید کو پیش کرتا ہوں اے ربز الجلال والے کرام اے زمینوں اور عثمانوں کے خالق و مالک میری اس دعا کو قبول و مقبول فرما میری والدہ دادا جی اور دادے جی کو ان تمام جنت الفردوس میں علامکان وطا فرما ان تمام کی قبول کی مشکلات کو مناصل کو آسان فرما ان سب کو اپنی جوان رحمت میں جگہ نصیب فرما اور خصوصا یا اللہ میری والدہ کے درجات کو برند فرما آمین